عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی خاتم النبیین پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے اللہ کے دشمنوں کا حوال پڑھا جس قرآن کے منکروں کا حال پڑھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا آگ کے کنارے لایا جائے گا اور پھر لاکے جائے ان کو سزائیں دی جائیں گی اس وقت ان کا جائے وہ اپنے جن کے پیچھے وہ چلتے تھے ان کا جائے وہ حال بھی بیان کیا جائے گا کہ ایک دوسرے سے چھکڑیں گے اور کہیں گے ایک دوسرے کو جو زیادہ سزا دی جائیں اب یہ وہ ٹھکانہ ہوگا جو ٹھکانہ جائے وہ ہمیشہ کی کا ٹھکانہ ہوگا اس ٹھکانے سے واپسی کوئی نہیں ہوگا اب اس کے بعد آج کی آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کے دوست جو ہیں وہ فرشتے ہیں آج کی آیت کریمہ جو ہمارے لئے بڑی بشارت رکھتی ہیں اگر ہم یہ دو آیت کریمہ پڑھ لیں یہ پہلی آیت کریمہ ہی بلکہ اگر ہم اس کے کچھ الفاظ ہی جو ہے وہ دیکھ لیں صرف یہ لفظ پکڑ لیں اس سے بہتر قرآن کی تفہیم دین کی تفہیم دین کی تفسیر دین کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے بندے ان اللہذین کالو بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربن اللہ ہمارا رب اللہ ہے سم استقامو استقامتن پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ السلام کے پاس گیا فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جس کے بعد مجھے کچھ دوسری بات کی طرف جاندانا پڑے آپ نے فرمایا کہو کہ میرا رب اللہ ہے ایمان لاؤ اور اس کے اوپر پھر جم جاؤ بس یہی سب کچھ ہے جم جاؤ کس طرح جم جانا کہ اس کے بعد پھر ہمارا ہر قدم جو ہے وہ دیکھیں استقامہ اور قیامہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے استقامہ یہ ہے کہ بندہ ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھے اس سے بڑھکی اور قیامت ہوگی کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے کہ دنیا جو کچھ کہتی ہے میں نے اس کے پیچھے نہیں چلنا میں نے اس کے پیچھے چلنا جو میرے رب نے کہا یہی ہے استقامہ کہ جب کہا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے سم استقامہ پھر جمع رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے یہ ہے وہ مراج کا وہ سب سے بڑا لیول جس لیول کے بارے میں سورہ اثر میں فرمایا گیا ہے وال اثر اثر کی قسم زمانے کی قسم وال اثر انن انسان اللہ فی خسر کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے اللہ اللہزین آمنو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ آمل اس فالہ ہاتھیں اور نیک عمال کیے تو یاد رکھئے آمنو کے ساتھ آمل اس فالہ ہاتھ یہی ہے کہ جب تم نے کہہ دیا رب اللہ اللہ ہمارا رب ہے سم استقامہ پھر ڈٹ گئے ٹھک گئے اس کے اوپر پھر کوئی سیکنڈ بات نہیں رہی اب یہ کس طرح اس کے اوپر جم جانا ہوتا ہے اس جم جانے کے لیے کہ یا اللہ انہا صلاتی بے شک میری نماز ونوسو کی میری قربانیا ومہی آیا اور میرا جینہ ومماتی اور میرا مرنہ للہ رب العالمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے یہ ہے کہ ہر چیز میری میری نماز میرا روزہ میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے یہ ہے سم استقامہ کہ جم جانا اس کے اوپر بس اس کے بعد کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں قرآن ہے اور اس کے بعد سیرتِ طیبہ ہے بے شک وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں ربن اللہ صرف یہ الفاظ ہی جانا تشریح کے لیے بہت ہیں ربن اللہ رب ہمارا اللہ ہے کون اللہ تو وہ ہے پیدا کرنے والا اب اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اپنی اپنی اطاعت بیان کی جاری ہے کہ میرا پالنے والا بھی وہی ہے ہم اللہ کو الہ تو بانتے ہیں لیکن ہم نے رب اور گڑھ رکھے ہیں اور بنا رکھے ہیں دوسروں کے دروں کی اوپر جا کے جائے وہ ہم اپنی بیماری سے شفاہ کی دعائیں مانگتے ہیں دوسروں کی چوکھٹ پر سیدے کر کے جائے وہ اپنا رزق ہم مانگتے ہیں اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کے رب ہونے کی صفت کے اوپر اتراز ہوتا ہے تو جو شخص جس نے یہ مانا کہ ہاں میرا پیدا کرنے والا میرا خالق اس کی الہیت پر اس نے کوئی شک نہیں کیا اس کی ربوبیت کے اوپر اس نے کوئی شک نہیں کیا کہ ہاں یہی میرا رب ہے اور پھر جمارہ ساری عمر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا اب ان کے لئے کیا کہا گیا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمُلَائِقَةً وہ اترتے ہیں ان کے اوپر فرشتے دعویٰ کی یہ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ جو شخص یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پہ جمع رہتے ہیں فرشتے ان پہ اترتے ہیں اور یہ فرشتوں کا اترنا ثابت بھی ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمُلَائِقَةً کب اترتے ہیں کیا بدر میں فرشتے نہیں اترتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ کے تھے یہ فرشتے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو بڑائیوں کا راستہ دکھانے کے لئے آتے ہیں ان کو جہاں وہ بڑائیوں کو کبھی بنا کے ان کی غلازت دکھا کے ان کو ان سے روکتے ہیں کہ اس راہ پہ نہ چلو یہ راہ جو ہے وہ تمہیں جہنم کا راستہ جہاں وہ لے کے جاتا ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے کب تک نظر نہیں آتے جب تک یہ مادی جسم ہمارے ساتھ ہے جس دن یہ مادیت پرستی کا جہاں وہ پردہ چاک ہو جائے گا جس دن یہ ہم اس جسم سے ازاد ہو جائیں گے پھر فرشتے ہی فرشتے ہیں کب پہلی دفعہ جب وہ لینے آئیں گے تب فرشتے اس کے بعد قبر میں فرشتے اس کے بعد روزہ میشر فرشتے اس کے بعد پولیس رات کے اوپر گزرتے ہوئے فرشتے پھر تو فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے لیکن اس وقت تک نہیں جب تک یہ مادیت پرستی کا یہ مادا جسم ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک نہیں جس وقت جہاں وہ ہماری روح لینے آئیں گے وہ ہی لینے آئیں گے اس وقت تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِقَةِ یہ جو ہمیں صدی راہ دکھاتے ہیں وہی اللہ سے تمہارے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں وہی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو تری راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر سلامتیاں بے ہی دے تمہارے لئے دنیا کی زندگی کی بھی دعائیں مانگتے ہیں تمہارے لئے آخرت کی بھی مانگتے ہیں لیکن کس کے لئے جو یہ کہتا ہے ربناللہ میرا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمع رہتا ہے امان لے آئے ہم ایمان لے آتے ہیں سب ایمان والے ہیں الحمدللہ لیکن ہم جمع نہیں رہتے ہیں ہم اپنے راہ جب کھوٹی کر لیتے ہیں جب راہ کھوٹی کر لیتے ہیں تو پھر فرشتے ہمارے اوپر کیسے آئیں گے تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةِ ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ یہ لفظ ہے یہ کہ نہ تخافو لفظ کیا ہے خافا نہ تم ڈرو تم خوف مت کھاؤ وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم غم کھاؤ حضن ہوتا ہے غم خوف کیا ہوتا ہے آنے والے مستقبل کا اندیشہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا حضن کیا ہوتا ہے کہ جو میں غلطیاں گناہ کر بیٹھا ہوں اس کی بیسس کی اوپر مجھے غم کھانا میرا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا مجھ سے یہ کیا غلطی ہوگی تو وہ کہتے ہیں لَا اللَّهَ تَخَافُوا یہ کہ نہ تم غم کھاؤ وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کھاؤ وہ ہے نا سورہ فجر میں پھر وہ جس وقت لینے آئیں گے وہ کیا کہیں گے يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اَا اِتْمِنَانْ وَالِ رُوْحِ اِرْجِئِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْزِيَةً چل اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی اور تم اس سے راضی فَدْخُلِي فِي عَبَادِي داخل ہو جو اس کے بندوں میں وَدْخُلِي جَنَّتِي اور جنت میں داخل ہو جو یہ ہے وہ جو فرشتے کہیں گے کیا کہ اب کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اللہ سے راضی اللہ تم سے راضی تو اے اتمنان والی روح ساری عمر تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور اللہ کو کہہ کہ پھر اللہ کے کہہ ہوئے کہ اوپر جم گئے تو اس لئے اب آجا اب جو ہے وہ راستے آسان ہو گئے يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے اتمنان والی روح اِرْجَئِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً رب اپنے رب کی طرف لوٹ شلو وہ تجھ سے راضی تم اس سے راضی فَدْخُلِي فِي عَبَادِي داخل ہو جو میرے بندوں میں وَدْخُلِي جَنَّتِي اور جو ہے وہ جنتوں میں داخل ہو جو ایک تو پہلے یہ بات کہہ دیکھیں لَا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُ عَبْشِرُ رَفض کس سے ہے اللَّتِ وَجُو كُنْتُمْ تَحْتُمْ تُو عَدُون وَعْدَى دیے جاتے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشکبری ہیں تمہارے لیے وَبْشِرُو بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُو عَدُون اور بشارت ہے تمہارے لیے اس جنتوں کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب دیکھئے نَحْنُو أَوْلِيَاكُمْ ہم اولیاء ولی سے ہے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے دوست مددگار نَحْنُو أَوْلِيَاكُمْ ہم دوست ہیں تمہارے فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا دنیا کی زندگی میں وَفِي الْآخِرَة اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی کیسے جیسے میں نے ارز کیا کہ جس وقت وہ لینے آئیں گے اس وقت دنیا میں تو وہ تمہیں سیدھی راک کی طرف تمہیں قائل کرتے ہیں تمہیں بلائیوں کے راستے دکھاتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ تمہارے لئے سوار دیتے ہیں تمہیں بھلی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تمہیں نماز سے محبت ہو جاتی ہے تمہیں روزے سے محبت ہو جاتی ہے تمہیں بلائی کے کاموں سے محبت ہو جاتی ہے تم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے لگتے ہو اور وہ تمام کام جن سے روکا گیا ہے ان سارے تمہیں کبھی ہی لگتے ہیں تم جیسے ہی کوئی غلط کام دیکھتے ہو تمہارا دل کرتا ہے کہ میں اسے آنکھیں پھیلوں اور اسے کہیں دور بھاگ جاؤں تاکہ یہ کہیں مجھے کہیں میں اس میں جہاں وہ انوالو نہ ہو جاؤں تو یہ دنیا بھی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور پھر آخرت میں بھی جہاں وہ تمہارے دوست ہیں جب وہ لینے آئیں گے اچھے لباس لے کے آئیں گے اس وقت سلامتی کہیں گے تمہیں اور اس وقت یہی الفاظ کہیں گے اور پھر کہا گیا وَلَكُمْ فِيهَ اور لیے تمہارے اس میں کس میں جس کی بشارت تمہیں دی گئی ہے مَا تَشْتَحِي لفظ کیا ہے اشتہاون اشتہا کا مطلب کیا ہوتا ہے چہنا شایفت بھی اسی سی لفظ ہے اشتہاون چہنا اور لیے تمہارے فیہا اس میں ہوگا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ جو چاہیں گے دل تمہارے جو خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی اب جنت کے بارے میں تو کہا گیا نا کہ جنت تو وہ ہے جو دنیا میں ہمیں بتایا گیا یا قرآن میں بتایا گیا یہ تو ایک بس ایک ایک کہہ لیں کہ ایک آوٹ لائن ہے اصل حقیقت میں جنت کیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ آئِنٍ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈر کے لیے کیا رکھا ہوئے وہاں کہ جنت تو وہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی نے سنا نہ کسی نے دیکھا اور نہ کسی نے گمان کیا کہ وہ کیا ہے یہ ہے وہ جنت ہمیں تو بتا دیا گیا تجریب انتخت الانہار خالدین فیہا کہ اس میں نہریں بے رہی ہوں گی ان کے نیچے بہن تختوں پر بیٹھے ارام کر رہے ہوں گے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک آوٹ لائن ہے یہ تو بظاہر چھوٹی سی بات ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے نا وہ تو ایک ابتدائی مہمان نوازی مہمان مہمانداری ہے ایک تو یہ کہ جو تمہارے دل چاہیں گے وہ سب کچھ ہوگا تمہارے لئے وہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تَدْدَعُونَ لفظ کسی ہے دا دا کا معنی کیا ہوتا ہے پکارنا اور تمہارے لئے وہ کچھ ہوگا جو تم پکار ہوگے ادھر تمہارے مو سے آواز نکلے گی نہیں ادھر چیز جو ہے وہ پوری ہوگی جو بھی تم کہوگے یہ ہے وہ جنتیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے نوزلن نوزلن کہتے ہیں ابتدائی مہمانداری کو جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کے سامنے چائے پانی رکھتے ہیں وہ چائے پانی کے بعد پھر اس کے بعد جو اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے اس کے لئے یہ ہے وہ مٹن پھلاو پکایا جاتے ہیں اس کے لئے پھر کھانا پکایا جاتا اچھا سا جو بحث سے بحث ہوتا ہے تو جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ تو ابتدائی مہمانداری ہے اب باقی کیا ہے باقی تو فرمایا گیا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا چھپا رکھا کسی کو نہیں بتا کہ کیا ہے جزان بی ما کانو یا ملون یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں یہ ہے وہ بدلہ جس کا تم عمل کرتے رہے ہو نوزلن اب اس وقت فرشتے پھر جب جنتوں میں ہوں گے تو پھر اس وقت کیا کہیں گے فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر کس بات کی بی ما سبر تم کہ تم نے سبر کیا دنیا کی علاشوں میں تم نہیں کھوئے دنیا کے جہاں وہ رشادوانیوں میں تم نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے سفر کیا اب فنعمہ کیا اچھا ہے قبیت دار آخرت کا ٹھکانہ اب اس ٹھکانے کی طرف جب تم چل پڑھو نوزولن یہ مہمانداری ہے من غفور الرحیم کس کی طرف سے غفورن فاؤلن کے وزن کے پر بہت بخشنے والے بہت بخشنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غزب پہ حاوی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پہ کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے وہ رحمت عزل سے چلی آرہی ہے بدبت تک چلے گی اس کی رحمت رحمان ہے اور رحیم بھی ہے وہ تو یہاں پہ کہا گیا غفورن بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے کی جہاں وہ طرف سے یہ ہے ابتدائی مہمانداری کہ آوگے پروٹوکول کے ساتھ تمہیں سلامتیاں سلامتیاں ہوں گی تم جہاں وہ ان تختوں پہ گاؤ تک یہ لگا کے بیٹھے ہوگے نیچے ان کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی جو تمہارا دل کرے گا وہ تم کھاؤگے جو تم موں سے اوال لفظ نکالو گے وہ تمہیں جہاں وہ ملے گا اور تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا ہے یہ سب صلح ہے کس بات کا یہ صرف صلح ہے کالو ربن اللہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے سم مستقامو پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں وہی بات ہے آمنو آملو صالحات کہ ایمان لاؤ اور اس کے اوپر نیک اس کے اوپر جہاں وہ عمل کرتے جاؤ عمل کیا کرے جو جو نیکی کا کہا گیا ہے وہ کرتے جو جس برائی سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ بس یہ دو لفظی بات ہے یہ دو لفظی بات اس سے بہتر تفہیم دین کی کوئی نہیں ہو سکتی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی یہ ہیں وہ خوش خبریاں جو ہمارے لیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا ہے دوبارہ دیکھ لیجئے بے شک پہلے ہم نے پڑا اللہ کے دشمنوں کا قصہ قرآن کے منکروں کا قصہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خوش خبریاں سنا دیتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربن اللہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں پہلے بھی ارس کیا کہ الہ ہونا ہمیں بائی ڈیفالٹ آ گیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا گیا بائی ڈیفالٹ آ گیا اس کے بعد کیا ہم نے اس الہ کو اس اللہ کو رب جانا کہ رب کے لیے جائے وہ ہم نے اور رب گھر لیے دیکھیں غوثِ آزم بھی وہی ہے گنج بخش بھی وہی ہے شکر گنج بھی وہی ہے دینے والا بھی وہی ہے مشکل کشاہ بھی وہی ہے وہ سب کچھ کون ہے وہ صرف ایک اللہ ہے اپنی احتیاج کے لیے اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی بے جمع رہے پھر کسی اور دروازے پہ ٹکر نہیں ماری کسی اور چوکٹ پہ سائدہ نہیں کیا پھر پھر اسی اللہ سے لو لگا رکھی اور دل میں اللہ کی طرف سے امتحان بھی آئے تو اس کو اللہ کی رضا جان کے جا ہے وہ صبر کیا اللہ نے دیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر صبر کرتے رہے اور دل میں اگر کوئی ایسی بات آئی تو ملال تک نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگیا اللہ کی رضا ہے وہ جاننے اس کے کام جان یہ ہے اس کی اوپر ٹھک جانا جم جانا کہ میرا اللہ کون اللہ وہی جو میرا رب بھی ہے جب یہ ہوتے رہے تو پھر کیا ان کی اوپر پھر فرشتے اترتے ہیں یہ قرآن کہہ رہے اور اس میں کوئی سیکنڈ تھوٹ نہیں ہے تاتا نزلو پہلے بتا دیا گیا تھا ذالک الکتاب لا ری بافی اس میں کوئی شک نہیں ہے جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم جاتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں ان کو کہتے ہیں نہ تم خوف کھاؤ نہ تم حضن کرو غم کھاؤ نہ تم ڈرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور نہ اس کے اوپر کرو کیوں جب تم یہاں پہ آگے ہو تو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہاری ساری غلطیاں کوتائیاں جائے وہ تم سے معاف کر دیئے تمہاری لقصیں ساری معاف کر دیئے تمہاری نیکیوں کو بڑا چڑھا دیئے اللہ سبحانہ تعالی نے اب شروع بالجنت اللہ اور بشارت ہے خوش خبری دے دو ان کو اس جنت کا جس سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں نحنو اولیاء اگم فی الحیات الدنیا ہم دوست ہیں تمہارے اس دنیا کی زندگی میں و فی الاخرہ اور آخرت میں بھی ابھی ہمیں اس مادنی جسم کے ساتھ فرشتے نظر نہیں آتے لیکن اس بات پر تو تمہارا ہے کہ دو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد سارے برائیوں کی راہ دکھانے والے برائیوں کو جہاں وہ کبھی بنا کر جہاں وہ ہمیں ناپسندیدہ بنا کے ان سے نفرت دلانے والے جس دن یہ جسم جس دن یہ روح اس جسم سے ازاد ہوگی نا اس کے بعد پھر فرشتے فرشتوں سے سامنا ہوگا پھر کسی عورتی شاید نہ ہونا ہو سب سے پہلے لینے والے پھر قبر میں سوال جواب کرنے والے پھر عالمِ برزخ میں پھر اس کے بعد روزِ میشر پھر پلِ سرات کی اوپر پھر جنتوں میں اور دوزہوں میں اللہ تعالیٰ دوزہوں سے مفہوظ رکھے جنتوں کا ہمیں بسکین مسکین ساگ منائے اس میں رہنے والا تو پھر تو اس کے بعد فرشتے ہی فرشتے ہم دیکھیں گے ہاں دنیا میں بھی فرشتے اترتے ہیں میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر بدر میں بھی اترتے تھے اور یہ صرف نبیوں کو نظر آتے ہیں جبریل علیہ السلام بھی تو آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں بھی تو فرشتے اترتے تھے نا مسلمانوں کی جائے وہ خوصلہ بڑھانے کے لیے اترتے ہیں فرشتے لیکن ہم عام انسانوں کو نظر نہیں آتے ہمیں نظر آئیں گے جس دن یہ روح یہاں سے جائے وہ ازاد ہو جائے گی ہم دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں اور ان جنتوں میں ماتشتہی انفسکم کبھی اس لفظ کو نہ غور سے سوچئے سکون سے تھنڈے دل سے بے کے سوچئے کہ اللہ نے کسی اس کا وعدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتشتہی انفسکم کہ جو چاہوگے تو جو تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہیں ملے گا جو بھی خواہش کروگی جو بھی چاہت کروگے تمہارے ملے گا جو تمہارے موز سے لفظ نکلے گا وہ پورا ہوگا اور پھر اس وہاں پہ دل نہیں برے گا یہاں پہ جتنی بڑی بھی بڑی سے بڑی نعمت میں مل جائے کچھ عرصے بعد دل اس سے اچھاٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ ہر دفعہ وہ چیز نئی لذت کے ساتھ نئی شہوت کے ساتھ نئے مذہ کے ساتھ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدْ دَعُونَ اور جو تم پکاروگے جو کہوگے وہ سارا کچھ تمہارے لئے ہوگا نوزلن من غفور الرحیم یہ ہے مہمانداری بخشنے والے اور مہربان رب کی طرف سے آگے کیا ہے آگے تو کہا کیا چھپا رکھا ہے کسی کو پتا یہ نہیں ہے نہ سنا نہ دیکھا نہ جانا نہ گمان کیا کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا رکھا ہے اس کے لئے تو جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں تو پھر اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا تب ہمیں دیکھئے ہمارے لئے کتنی بڑی خوشکبریاں لکھ کے دے دی گئی ہمیں بھیج دی گئی ہیں ہمیں کوئی زبان نے بھی کہہ دے نا اچھا تم میں تیرے ساتھ ہم تیرے بلوکت کام آئے گا ہم اس کے مرید ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے ہمیں سب مستقامو جم جاؤ اس کے اوپر بس جب کہہ دیا اللہ ایک ہے تو اس کے بعد پھر جمع رہو اس کے بعد پھر اس کے بعد دائیں بائیں مت دیکھو اللہ تمہارا ساتھی ہوگا فرشتے تمہاری مدد کے لئے بھیجے گا وہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے آخر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور ان جنتوں میں جو چاہوگے ملے گا جو موں سے آواز نکالوگے ملے وہ حاضر کر دیا جائے گا یہ ہے مہمانداری اللہ کی طرف سے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان جنتوں کا مسکن بنا دے ہمیں ان کا وارث جو ہے وہ بنا دے جزا کنڈیشن نہیں کی بس اللہ وہی رب ہے کوئی اور رب نہیں جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ ہم آپ اپے حمد اللہ اللہ انتاستخفر کرتو بھولو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انکمہ صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد انکمہ بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید ربنا لا تواخذنہ انسینہ و وقتانہ ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکترنا بهی وفونا وقفلنا ورحنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تذیک قلوبنا بادا اسحدائتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوخاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا رب درحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا رب درحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا رب درحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا ربنا تکبل مننا ربنا تکبل مننا انکا انتا استمر علی وطوب علینا انکا انتا تواب الرحمن الحمدللہ آمین